ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایس کے جی سمانے گیان آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جب رو پریس کریں جیسا کہ آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں پری پرائمی سکولوں میں اسما سکشک بھرتی کے جو ہے وہ آثار جو ہے وہ کم لگ رہے ہیں جو مین مدہ یہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ ابھی بھی الجی ہوئی ہے ایک تو کوٹا کتنا دینا ہے دوسرا جو جو رولز ہیں اس کے اوپر بھی الجی ہوئی ہے اور جو سبسے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ جن لوگوں نے انٹیٹی کی ہے تو جن سنسطھانوں سے انہوں نے کی ہے کیا وہ مانتہ پراب تھا دیکھیں اب مان لی جی انٹیٹی اگر جیسے بھرتی نکلتی ہے پری پرائمی سکولوں کی تو جو انٹیٹی ایک دم سے مان لی جی بیس ہزار تیس ہزار لوگ بھرتے تو ان کی جانچ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے لیکن جو سنسطھان ہے نیشنل کاؤنسل آف ٹیچرس ایجوکیشن جو ہے اس سے وہ سنسطھانوں کی لسٹ مانگ سکتے ہیں جو مانتہ پراب تھے اور جن لوگوں نے ان سنسطھانوں سے جو ہے وہ انٹیٹی کی ہوگی انہی کو جو ہے وہ پرمیشن دی جائے گی بہت بڑی سمبھاونا یہ ہے کیونکہ سرکار جو ہے وہ ایک لسٹ جاری کرے گی اور اس لسٹ میں جن سنسطھانوں کے نام ہوگے جس میں اگنو تو آئے گئے ہی آئے گا تو جن لوگوں نے اگنو سے کی ہے دو سال کی یا سرکار ابھی جیسے ڈھیل دینے والی ہے ایک سال کی تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے پاتر ہوں گے دوسرا جو ستر اور تیس پرسنٹ کا کوٹہ ہے آنگنواری ورکر اور انٹیٹی کا کیونکہ انٹیٹی تیس پرسنٹ کا ویروت کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آنگنواری ورکر آلریڈی لگے ہوئے ہیں پھر جب آپ بھرتی آؤٹسورس پہ کر رہے ہیں تو ان کو کیا فائدہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں دوسرا جو ڈی ایل ایڈ والے ہیں وہ جی بٹی اور ڈی ایل ایڈ کیونکہ یہ تو پرائیمری سکول میں پڑھاتے ہیں تو ان کا بھی ویروت کیا جارہا ہے تو الٹی میٹلی ایک دوسرے کا ویروت ہے تو سرکار نے جو ہے وہ سبھی کو جو ہے وہ شامل کیا تھا ستر پرسنٹ میں جو انٹیٹی اور ڈی ایل ایڈ کو دیا تھا اور تیس پرسنٹ میں آنگنواری ورکر کو دیا تھا ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ اس کوٹے میں کوئی پریورتن ہوگا لیکن اس طرح کی جو ہے وہ جو ہے وہ افوائیں اڑتی رہتی ہیں اور چودہ فروری کو جو ہے وہ کیبینٹ کی بیٹھک ہے بہت کم سمبھاونائیں ہیں کہ بھئی اس بیٹھک میں ویسے تو جائے گا پرستاو لیکن کیا چیزیں بلکل کلیر ہو جائیں گی تو یہ ابھی بھی بہت کم سمبھاونائیں ہیں اور یہ بجٹ کے بعد ہی جو ہے زیادہ سمبھاونائیں یہ ہے کہ بجٹ کے بعد ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ کلیر ہو پائے گا ایج میں کئی جگہں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کیونکہ جو اصلی جو دو ازار پانچ چار پانچ چھے میں جنہوں نے انٹیٹی کیا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اوور ایج ہو رہے ہیں تو ایسی بھی سمبھاونہ ہے کہ بھائی ان کو جو ہے وہ پاترتہ میں چھوڑ دی جائے ایج میں خاص طور پر تو جو پنتالیس ورس کی کنڈیشن ہے اس کو بھی شاید بڑھا کر پچاس بھی کیا جا سکتا ہے تو بہت سارے چیزیں ہیں لیکن یہ دھیرت رہی ہی جو ہے وہ کلیر ہوگا ای سی سی کورس کے بارے میں بھی جو ہے اور دوسرا یہ جیسا تو بتائے گیا ہے کہ جہاں پہ دس بچے سے زیادہ ہوں گے پری پرائمری سکول میں انرولمنٹ جہاں پہ دس بچوں سے زیادہ ہوگی وہی پر جو ہے یہ پری پرائمری سکول جو ہے وہ چلائے جائیں گے ابھی جیسے کہ 48 سوک کے آسپاس سکولوں میں جو ہے وہ پرمیشن ملی بھی ہے تو یہ چیزیں دھیرت رہے ہیں اگر اس طرح صحیح رہا تو بہت بڑی سمبھاونہ ہے اگر آنگنوڑی ورکرس کو بھی نہیں دیں گے مالی جیسے صرف اور صرف انٹیٹی کے لیے رکھتے ہیں یہ ڈیلیٹ کو بھی اس میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہ تو سب کچھ سرکار کے اوپر ہے تو ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ کوٹے میں پریورتن کرنے کی آبشکتہ نہیں ہے چانس جو ہے وہ ڈیلیٹ کو بھی ملنا چاہیے انٹیٹی کو بھی ملنا چاہیے اور آنگنوڑی ورکر کو بھی ملنا چاہیے لیکن جو انٹیٹی ہے میں پھر بول رہا ہوں انٹیٹی اگر ہم نیشنل کاؤنسل آف ٹیچرز ایڈکیشن کی بات کریں تو وہاں سے جن سنستانوں کو مانتہ ہیماشل میں کوئی بھی سنستان کو مانتہ نہیں دیئے انٹیٹی نے جو بھی مانتہ ہیں کسی نے بھی دریکٹر نیشنل کاؤنسل آف ٹیچرز ایڈکیشن سے مانتہ کسی بھی سنستان نے نہیں لی ہے اور جب یہ سنستانوں کی لسٹ جاری ہوگی تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئیہ سکشہ ویبھاگ نے جو بھی ہے ان سے جانکاری مانگی ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں میں ایسا نہیں کہ میں انٹیٹی کا کوئی ویروت کر رہا ہوں یا اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن میں جو فیکٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ نیشنل کاؤنسل آف ٹیچرز ایڈکیشن بی ایڈ کے کالیجس کو بھی مانتہ دیتا ہے اسی پرکار سے جو انٹیٹی جو اس سمیں دوہزار پانچ چھے سات آٹھ کے آس پاس بھی جو ہوئے تھے تو اس سمیں بھی جو ہے وہ مانتہیں جو ہے وہ تھروں 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 کر کے ملی تھی مطلب کی مانتہ کسی اور کو لی اس نے اپنی برانچ کھولی برانچ کی برانچ کھولی اس طرح سے جو ہے وہ مانتہیں دی گئی ہیں تو جب پروپر کوئی جانچ ہوگی تو وہ جو چیزیں ہیں وہ بہار آئیں گی ٹھیک ہے تو دھنیواد تھینکیو